اسلام علیکم امیرون آئی ہوپ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے سب چھک تھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ہیلتی ان جیمی ائر فرائیڈ بروکلی بروکلی میں نے لی ہے 4 کپس اور اس کو میں نے بائٹ سائز میں کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں پارمیزان چیز 1⁄2 کپ سالٹ اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوچر 1⁄2 ٹی سپون کری پاوڈر کا فلیور بہت مزک آئے گا یہ میں یوز کروں گی 4 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1⁄2 ٹی سپون اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں سیسمی آئل 4 ٹی سپون اچھی طرح سے بروکلی میں ان تمام چیزوں کو ٹاس کر لینا ہے بروکلی کافی زیادہ ہے اس لیے میں اس کو 2 بیچز میں بناوں گی تاکہ یہ کرسپی اور کرنچی بنے ہاف بروکلی میں نے اٹ کر دی ہے ائر فرائر میں اور اب میں اس کو کوک کروں گی 180 ڈگری سیلسیس پر 15 منٹس کے لیے 7-8 منٹس کے بعد میں نے ائر فرائر کو اپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی ہافڈن ہو گئی ہے پریسپی اور کرنچی بنانے کے لیے میں نے اس کو پھر سے ائر فرائر میں رکھ دیا ہے 15 منٹس میں اب آپ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں بروکلی کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں 2 بیچ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو کوک کروں گی 15 منٹس کے لیے 2 بیچ بھی ریڈی ہو گیا ہے کرسپی اور کرنچی ائر فرائر بروکلی ریڈی ہے بروکلی کو آون میں بھی ایزیلی بیک کیا جا سکتا ہے آپ اپنی پسند کی کسی بھی سوس کے ساتھ بروکلی کو سرف کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چلی اور میو سوس کو سرف کیا ہے بروکلی کو آپ ایزی اپیٹائزر پہ سرف کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ سب کو ائر فرائر بروکلی کی یہ ہیلڈی ریسپی پسند آئے میری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ اور بھی بہت سی ائر فرائر کی ہیلڈی ریسپی کو دیکھ سکیں گے پلیز لائٹ شیئر اور سبسکرائب تو می چینل تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی